اسلام علیکم آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو ٹوپک ہے وہ ہے چارجنگ ڈسچارجنگ آف کپیسٹر ٹھیک ہے یہ سیپٹر کا آخری ٹوپک ہے اور یہ لوگ کے طور پر ہی پریپیر کرنا ٹھیک ہے اس میں ایم سیو شورٹ گوشن بننے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ یہ لوگ میں بھی اپیر ہوا ہے اب چارجنگ آف کپیسٹر میں ہم نے پہلے چارجنگ سرکٹ جو ڈسکس کرنا ہے پھر ٹائم آف چارجنگ ڈسچارجنگ کیسے ڈسائیڈ کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہے آرسی ٹائم کونسٹنٹ کیا ہوتا ہے ڈسچارجنگ آف سرکیٹ کونسا ہے اس کو ہم نے یہاں بھی ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے میں چارجنگ سرکیٹ ڈسکس کر رہا ہوں اس میں اپنے بک سے پہلے دو پیراغراف جو ہیں وہ اس میں لکھنے ہے اب ہم جب کپیسٹر کی چارجنگ ڈسچارجنگ کے سرکیٹ ہوتے ہیں بیسکلی آر سی سرکیٹ ہوتے ہیں آر سی سٹینڈ فور کے اس میں ریزسٹنس اور کپیسٹر کو ہم یوز کرتے ہیں جو سیریز میں کونیکٹ ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو چارجنگ سرکیٹ شو کروایا ہوگا ہے جس میں یہ میرے پاس کپیسٹر ہے یہ ریزسٹنس ہے ان دونوں کو میں نے سیریز میں جوڑا ہوگا ہے اور یہ بیٹری ہے یہ سوٹ جاتے ہیں بیٹری ڈسپنیکٹ ہو جائے گا하기 ایک تو میں سرک رنگ کرنے کے لئے کپیسٹر کو پوائنٹ ہے تو ٹھیک چرین کا چار save ^^ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم نے یہ کنونسل کرنٹ کیkeiten شو کروایا ہے یعنی ک معایلہ آیا ہے ہے آیچلی کرنٹ کے لئے لوٹ ہائی فلو کر رہا ہے یعنی ایک چلی دہ یہ ہو رہا ہے نا کہ اس پلیٹ سکرن ریموو ہو رہے ہیں اور جا کردہ ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں یعنی اصل میں کرنٹ جو فلو کر رہے ہے وہ انٹی کلوک وائز ہے لیکن ہم نے کلوک وائز شو کیوں کر رہا ہے بات کر رہے ہیں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ مہر پاس جیسے ہی ہم یہ سرکیٹ سوچ کون کریں کپیسٹر سٹارٹ چارجنگ اب کپیسٹر جب چارج ہوگا تو جو جو ٹائم بڑھتا جائے گا کپیسٹر پر چارج بڑھتا جائے گا اور ایک پوائنٹ آئے گا جس پر میکسمم چارج سٹور ہو جائے گا کپیسٹر پر جو میکسمم چارج ہے وہ کس سے آئے گا کپیسٹرنس کو ملٹیپلائی کر دیں گے والٹیج کے ساتھ ہی ہمیں وی نوڈ کیا ہے میکسمم وولٹیج جو بیٹری کا وولٹیج ہے نا ایکشلی اتنا بیٹری کا وولٹیج ہوتا ہے اتنا ہی میکسمم وولٹیج آسکتے ہیں بیٹوین دی پلیٹس آف دی کپیسٹر ٹھیک ہے تمہارے پاس میکسمم ویلی آف چارج ہوگی وہ کس کے برابر ہوگی کپیسٹرنس کو ملٹیپلائی کر دیں گے میکسمم پوٹینشل جو پرڈیوس ہو سکتا ہے بیٹوین دی پلیٹس آف دی کپیسٹر ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم انسٹنٹینیس ویلیف چارج جاننا چاہتے ہیں تو وہ کس سے آئے گی جو چارج سٹوڑ ہو رہا ہے کپیسٹر کی پلیٹس پہ کپیسٹرنس پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے انیشلی جب چارج زیرو ہوگا پوٹینشل ڈیفرنس بیٹوین دی پلیٹس بھی کیا ہوگا زیرو جو چارج بڑھتا جائے گا پوٹینشل ڈیفرنس بیٹوین دی پلیٹس بھی بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے چارجنگ سرکیٹ جو پہلے دو پیراغراف میں ہے اس میں اس نے ہی ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ چارجنگ کے دوران ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو چارجنگ میں ہم یہ سرکیٹ یوز کر رہا ہے اس میں کپیسٹر دی گریجولی چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جolve تک سٹارڈ کرنے تو یہ ڈیاگرام ہے منا کر سٹارڈ کرنے پھر آپ نے ڈسکشن سٹارڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں پہلا پراغراف دکھنے کے بعد آپ نے لاگرام ماہ پہلا پیلاCon pir наших پہلا پراغراف دکھے پھری آپ نے یہ ڈیاگرام بنانی ہے زیدہ کاری دینا گراف کردی چارجنگ کرب ہے یہ یہ گراف کیا ہمارے ہیں آپ ٹائم پورا ہے gyibile toronا çalış کا رہا ہے گریجوری انکریز کر رہا ہے اب دیکھیں یہ دو گراف ہیں ٹھیک ہے اس میں گراف میں جلدی کپیسٹر چارج ہو رہا ہے اس میں سلو چارج ہو رہا ہے جو انہوں ٹائم پر تجارہ ہے چارج کی ویلی بڑھتی جا رہی ہے اور ایک ٹائم آیا ہے اس میں چارج میکسمم سٹور ہو جائے گا اس کے بعد مزید ٹائم بس بہر رہا ہے چارج مزید نہیں بہر رہا ہے اب ہی جو پیسٹر چارج ہو رہا ہے جلدی ڈیسائڈ کرتی ہے آر سی کی آیی آرسی کبھی ریزسٹن نکی کا پریٹ ہوتے ہیں وہ ٹائم کے برابر ہوتے ہیں تو ریزسٹن نکی کا پریٹٹ دسائیڈ کرتا ہے کہہا ہے جلا جیعہاں ڈیسgoing سٹر جلدی چارج ہو اگر جلدی چارج ہے اس کا مطلب جلا کہ یہ سرکٹ ہے اس میں آر سی کی ویلی سمول ہے یعنی ریزشن اور کپیسٹر کا پروڈٹ کیا ہے سمول اور اگر کپیسٹر سلو چارج ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ وہاں پہ ریزشن اور کپیسٹر کا پروڈٹ کیا ہے سرکٹ کا زیادہ ہے ریزشن اور کپیسٹر کا پروڈٹ ٹائم کے برابر ہے یہ بھی میں پروو بھی کر کے آپ کو دخوا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں مہر پاس آپ نے جب میں چارجن سرکٹ ایڈنگ دیکھیں ڈائیگرام بنانا کے سٹارٹ کرنی ہے بعد پھر دوسرا پیراگرام اسے بھی پوائنٹ میں جو پوٹینٹیل ڈیفرنس ہے وہ کس طرح آئے گا اس پوائنٹ میں جو چارج ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے کپیسٹر پر ٹھیک ہے پھر تھرڈ پیراگرام ہے ٹائم آف چارجنگ ڈیچارجن میں ہی بتا رہا ہے کہ ٹائم آف چارجنگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آر سی پروڈٹ کیونکہ یہ ٹائم کے برابر ہوتا ہے اور آر سی ٹائم کونسٹن توھر ٹائم ہوئی ہے اس میں ایک کپیسٹر چارج ہوتا ہے 0. sigh 3 everytime equal 0.63 ٹائمز چارج ہوتا ہے یعنی کہ 33% چارج ہوتا ہے میکس میں ویلیو کا اگر آٹسی کی ویلی سمول ہوگی تو کپیسٹر چارج ہوگا سونر اگر زیادہ ہوگی تو اس چارج ہوگا سلولی ٹھیک ہے پھر آپ نے دسچارجنگ سرکیٹ کو ہی دائنگ دے کے اس کو یہ سرکیٹ بنانا تو بتانا کہ دسچارجی کے لیے ہم کیا کریں کہ سوچ کو پوائنٹ بی سے جوڑ دیا تو کپیسٹر ڈسکنیکٹ ہوگیا تو اب یہ کیا ہوگا ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا اس نیش ہو کروائے کہ چارج پوزٹی بلیٹ سے نیکٹیب کی طرف جا رہے ہیں لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نیکٹیب بلیٹ کے لیکٹرون آگے پوزٹی بلیٹ کے چارجز کو نیوٹرلائز کرتے ہیں لیکن ہم کنونشنلی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جن جو ٹائم بھرے گا چارج کی ویلی کیا ہوگی ڈکریز ہوگی اور اس کا گراف معرفہ کچھ یوں ہوگا کہ ٹائم اور چارج کی درمیان گراف ہے جن جو ٹائم بھرے گا چارج ڈکریز ہو رہے ہیں اب یہاں میں بھی ہوئی سابق اگر کپیسٹر جلدی ڈسچارج ہو رہے تو آرسی کی ویلی کیا ہوگی سمول اگر سلو ڈسچارج ہو رہے تو آرسی کی ویلی کیا ہوگی لارج ہوگی ٹھیک ہے تو ٹوپک بھرہ سمپل سا یہ آپ نے پہلے کیا کرنا میں دوبارہ ریکول کر رہا ہوں چارج ڈسچارج ڈسچارج ڈکپیسٹر میں اپنے پہلے چارج ڈسچارکیٹ ایڈنگ دے کے چارج ڈسچارکیٹ بنا کے بعد کا آغاز کرنا ہے جس میں آپ نے فرسٹ پیرا گراف لکھ دینا ہے پھر آپ نے بتا دینا ہے یہاں پہ سرکیٹ بنانا ہے یہ چارجنگ کرب بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے یہ گراف کا نام ہوتا ہے ایکسپونینشل گراف پھر اس کے یہ بنا کے ہم دوسرا پیرا گراف میں سے ہم بتا رہا ہے جن جو ٹائم بڑھ رہا ہے چارج بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے گریجوری بلڈ اپ اور ابھی ٹائم آف چارجنگ ڈسچارکیٹ آنے تھرڈ پیرا گراف لکھ دینا ہے اس میں آرسی ٹائم کونسٹنٹ کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے بتانا ہے کہ آرسی ٹائم کونسٹنٹ کیا ہوتا ہے پھر ڈسچارجنگ میں آخری دو پیرا گراف آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے ڈسچارجنگ سرکیٹ میں ہی ڈائیگرام بنا کے اپنے بات آگے چلانی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ آخری پیرا گراف سے پہلے یہ ڈائیگرام بنا کے آپ نے آگے بات کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آرسی ٹائم کونسٹنٹ آرسی برابر ٹائم کی ہوتا ہے اس کا پروف میں آپ کو کروا دیتا ہوں یہ آپ کے چپٹر کے آخری اگزیمپل کے چاہیے دیکھیں آرسی زیگر ٹائم میں پروف کس طرح کر رہا ہوں لیفٹ ہینڈ سائٹ برابر ہے آرسی آر کو میں بی او بر آئی لکھ سکتا ہوں و اہملا و کس کے برابر ہوتا ہے آئی آر ٹائم priests آئی برابر ہوتا ہے اس کیو اوپر آئی کو برابر لکھ دیں گے ٹائم کے تو یہ کیا جگہ پروو کیو اوپر آئی ٹائم کے برابر کس طرح آیا ہے کیونکہ آئی برابر ہوتا ہے کیو اوپر ٹی کے ٹھیک ہے تو کیو اوپر آئی برابر آجے گا ٹائم کے ٹھیک ہے بک میں اسے پھر میں نظرہ سیمپل کر کے پروو کرو ہے ہے یہ پروو ٹوپک کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ شورڈ میں آتا ہے اس کا بڑا اہم آپ کو آئی ٹائم کیا ہم لیسے ہیں کہ اوہم انٹو فیرٹ کس کے برابر ہوتا ہے سیکنڈ کی تو بورڈ والے اس سے آپ پوچھتے ہیں سیکنڈ ڈیوائیڈ بائی فیرٹ کس کے برابر ہے تو اوہم کے برابر ہے سیکنڈ بائی اوہم کس کے برابر ہے فیرٹ کے برابر ہے تو یہ بڑا اہم کن سیپٹ ہے بورڈ میں بہت دفعہ یہ آ چکے ہے تو آپ نے اچھے طریقے اس کو پڑھنے ٹھیک ہے ٹوپک بہت سیمپل ہے اچھے سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے کوئی پروبلم ہو تو پوچھنے آج کے لیے یہاں تک کیے فی امان اللہ